السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کنجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین کافی دنوں سے طبیعت نصاز ہونے کے باعث ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں کر سکا اور ابھی بھی وائس آور کے تھرور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جو کماد کی فصل کے اوپر سیاہ باگ جسے ہم بلیک باگ بھی کہتے ہیں اس کا حملہ کچھ جگہوں پر بہت شدہ تختیار کر چکا ہے تو اس کا تھوڑا سا تعرف اور اس کے جو بہتر کنٹرول ہے اس کے لئے آپ دوستوں کو سفارشات معیہ کرنی تھی اسی لئے ضروری سمجھا کہ کسی طرح یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائی جا سکے یہ جو سیاہ باگ ہے یہ بیسے تو جو ہماری نئی فصل ہوتی ہے اس پر بھی حملہ آور ہوتی ہے لیکن جو کماد کی ریٹون قراب ہوتی ہے جو موڈی فصل ہوتی ہے اس پر اس کی حملے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر ان علاقہ جات میں جہاں پر گرمی کی شدہ زیادہ ہوتی ہے یا پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس کا حملہ مارس سے لے کر مائی تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو سیاہ باگ ہے یا بلیک باگ ہے یہ کوئی نارمل روٹین کا ریگولر پیسٹ نہیں تھا اب تقریباً یہ ریگولر پیسٹ بن چکا ہے تو یہ ایک دوست ہے سیراج صاحب جن کا تعلق سندھ سے ہے انہوں نے مجھے کچھ تصاویر بھیجی یہ پہلے کوئی بولٹن کا بھی سپریہ کر چکے ہیں سوات ایگرو کی پرادٹ ہے اس کے علاوہ بائی فینٹھرین کا اور فپرونل وغیرہ کا بھی سپریہ کر چکے ہیں لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے کچھ آپ کو تجاویز بھی دینی تھی اور بہتر ریزولٹ لینے کے لیے بھی آپ کو بتانا تھا کہ ایک نئی پرادٹ جو پچھلے چند سالوں سے مارکیٹ میں ہے جسے ہم ڈسکی کٹن بھاگ کو مارنے کے لیے اسمال کرتے ہیں جو سفید مکی کے بالک ہیں انہیں مارنے کے لیے اسمال کرتے ہیں سبزیات فروٹس کے اوپر فروٹ فلائی کو مارنے کے لیے بھی اسمال کرتے ہیں کلوٹھینیڈین یہ آپ نے نام سنا ہوگا ہے ایف ایم سی کی ٹیل سٹا ہے سیبان کی سمیکر کے نام سے ہے تو اس زہر کا بڑا اچھا ریزولٹ ہے اگر آپ ڈیڑھ سو لٹر پانی لگائیں اور تین سو ایم مل اگر جیسے جس طرح کے یہ کنڈیشن ہے یعنی شدید عملہ ہے نہیں رک رہا کابو نہیں آرہی تو اس وقت اگر نارمل ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا بہت عملہ ہے تو آپ فوری سپری اگر کر لیتے ہیں تو پھر دو سو ایم مل سو سے ایک سو بیس لٹر پانی میں کافی ہے اور اس کے علاوہ جو کراتے جیسے کے لیمڈا سائلو تین ہے اگر اکیلی کرنی ہے تو چار سو میلی لٹر آپ ڈیڑھ سو لٹر پانی میں استعمال کریں اور اگر اس کے ساتھ آپ فپرونل ملانا چاہتے ہیں تو فپرونل چار سو اسی ایم مل اور جو لیمڈا سائلو تین ہے وہ دھائی سو ایم مل تو ان دونوں کو ملا کے بھی آپ سپریئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بائی فین تھرین تین سو تیس میلی لٹر آپ نے سپریئے کرنی ہے ایک سو بیس لٹر سے کم پانی نہیں لگانا اس کے علاوہ ایک مکسچر ملتا ہے جیسے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو اس کو آپ نے انڈر ڈوز نہیں کرنا بولٹن سوات ایگرو کا جس میں کلور پیری فاس بھی ہے اور ساتھ میں گیما سائلو تھرین بھی ہے تو یہ آپ نے پانچ سو میلی لٹر فی اکڑ اس کا بھی آپ سپریئے کر سکتے ہیں اب یہ تو وہ جب کمات چھوٹا ہوتا ہے یعنی جب سپریئے کی جا سکتی ہے لیکن اگر کمات بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد حملہ ہوتا ہے تو پھر اچھی کمپنی کی جو کلور پیری فاس ہے وہ آپ نے پانی کے ساتھ دو لٹر فی اکڑ فلڈ کرنی ہے اور بھر کے پانی لگانا ہے اور اگر نارمل جنیرک کمپنی کی کلور پیری فاس آپ لیتے ہیں یعنی تو اس کی مقدار آپ بڑھا لیں دو کی بجائے دھائی لٹر کر لیں اس سے کم نہ کریں اچھا اب جہاں پر جو گلتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم مقدار کم استعمال کر لیتے ہیں دوسرا ہم وہی سو لٹر پانی استعمال کرتے ہیں یہ جو بلیک باگ گیا یہ راست چوسنے والا کیڑا ہے اور جو پتوں کی شیط ہوتی ہے یعنی کمات کے جو پتے ہیں ان کا جو گلاف ہوتا ہے پتوں کا نیچے بنیاد پر شیط ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ راست چوستا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فصل آپ کو عمومن پیچز میں آپ کو زیادہ حملہ نظر آئے گا وہ پہلے پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایسے لٹر فصل جھلس گئی ہے اس کی پہچان کی تو اتنی زیادہ پریشانی والی بات ہی نہیں ہے یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے بالک ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے اور جو بچے ہوتے وہ ہوتے تو مشابہ ہیں لیکن ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو یہ راست چوس کر جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے پتے کو اور اگر اسے پراپر کنٹرول نہ کیا جا سکے تو فصل جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ اپنل کا مہینہ چل رہا ہے تو جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اس کا حملہ بڑھنے کا مزید امکان ہوتا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی ترجیح آپ کلوٹھینیڈین کو دیں اور جو دوسری ہے وہ آپ چار سو ایمیل لیمڈا سائلوٹرین کوئی اچھا سا اسے دیں اور تیسری ترجیح آپ لیمڈا اور فپرونیل کو دیں کرنا یہ ہے کہ آپ نے نوزل بے شک وہی آپ ہالو کون ہی استعمال کریں لیکن آپ نے اثر کے بعد سپریہ کرنا ہے اور سپریہ اس طرح کرنا ہے کہ جو نوزلز ہو اس کا روح جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو یعنی کماد کے پتوں کی طرف ہو جیسے جب ہم سیدھی سپریہ کرتے ہیں پھر آگے جا کہ وہ فوار مڑ کے نیچے آتی ہے ویسا نہیں نوزل کی ایجسٹمنٹ ایسی ہو لانسز مل جاتی ہیں کہ پنتالیس ڈگری کا جو ہے وہ ایک زائویہ سا بنا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے نیچے جو ہے وہ نوزل لگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے سپریہ کرنا ہے اور بہتر ریزالٹ یہی ہے کہ جب آپ سپریہ کریں تو اس کے بعد آپ پانی لگائے اور بھر کر پانی لگائے یعنی وہ جو پانی کی وجہ سے سوکے کی وجہ سے جو ایشو آتا ہے ایک تو نیچے سے سارا سارا جو ہے وہ فصل سہراب ہو جائے گی اور اوپر سے آپ نے وہ سپریہ کی ہوگی تب ہی جا کے اس کا موصل کنٹرول ملتا ہے اور اگر حملہ شدید ہے تو ٹھیک پانس سے سات دن کے بعد آپ زہر بدل کر ریپیٹ کر لیں تو اسے مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کنٹرول کر لیا تو پھر بھول جائے بلکہ مائی کا پورا مہینہ تک آپ نے کماد کی فصل کو پانی کا سوکا نہیں لگنے دینا جعنی کہ وافر مقدار میں مناسب جو ہے وہ پانی لگاتے رہنا ہے پراپر وقفے سے تب ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ دوستوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی یہاں پر ایک ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے دوستوں کچھ بائی فین ترین سفارش کرتے ہیں کچھ اور دویاں سفارش کرتے ہیں جیسا کہ محکمانہ سفارشات میں ایک پرادٹ ہے فیپرونیلو پلاس امیڈا کلوپریٹ وہ ساٹھ گرام سو لیٹر پانی کے حساب سے سفارش کی جاتی ہے لیکن اب کیونکہ کیڑوں کے اندر بھی ریزسٹنس آگئی ہے تو وہ ایفکیسی نہیں رہی تو جس وجہ سے کنٹرول جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو جو ہمارے زیادہ رقبے پر کماد کاشت کرنے والے کاشت کر رہے ہیں اگر وہ میرا چینل دیکھتی ہے یہ ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ دوستوں سے کھلے طور پر یہ التماث ہے کہ جو اچھا ریزالٹ اس سال مل رہا ہے وہ پرادٹس آپ ضرور کمنٹ کریں نیچے جو ہے وہ کمنٹس میں آپ کا جو ہے یہ اپریشیٹ کیا جائے گا کیونکہ اگر ایک پریکٹیکل بندہ کسی ایک ایسی دوائی سے ریزالٹ لے رہا ہے جو کسی ایکسپرٹ کے بھی نالج میں نہیں ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا مین مقصد جو کاشت کا رذرات ہے ان کی فلاح و بہبود ہے نہ کہ اپنی ایکسپرٹیز منوانا ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ